بسم اللہ الرحمن الرحیم نظریہ پاکستان کو مزاق کہا گیا تو ایسے وقت میں جنا نے مسلمانوں میں ازادی کی روح بھوکر یہ پیغام دیا کہ مٹ جاؤ یا کسر ستم کو پامال کر دو برے سگیر کی چوٹیوں میں بلند ہونے والے اس نارے میں ایسا کیفو سرور تھا کہ پھر مسلمان اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلے اور ایسے جانوں کے نظرانے پیش کیے کہ پھر یہ مٹی گواہی دینے لگی کہ ملا کے موت سے نظریں وہ مسکراتے تھے رضائے حق کی حاطر نگت جان لٹاتے تھے وہ روب تھا کہ عدو سہمیں سہمیں رہتے تھے وہ دب دبا تھا کہ دریا تھم کے بہتے تھے وہ دب دبا تھا کہ دریا تھم کے بہتے تھے عظیم قومیں اپنے قائد کے اقوال کو حکم کا درجہ دیتی ہیں جناب اسی لیے تو ہماری ماں ہمارے بچپن میں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلی کا تو اسی لیے کوئی آئمہ اسد تعلیمی میدان میں پاکستان کا نام روشن کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کلم میرے ذہن میں اجالا ہے اے جناگ گواہ رینہ ہم نے قومی دفاع کا حق ادا کر لیا ہے ہم نے قومی دفاع کا کردار ادا کر لیا ہے تو دوسری طرف پشاور کی پولیس افیسر سائمہ گل اس درتی کی پیاس اپنے لہو سے بجاتی ہے کہ اے جناگ دیکھ اے جناگ گواہ رینہ کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہوتے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں آخر فتح میری ہے میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح ڈوبتے سورج کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے میں سو بار اسے اپنا مقدر کر لوں کہ جس شہادت میں میری ذات عمر ہوتی ہے آپ سب کی سماعتوں کا وحید شکریہ